بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے اللہ کی ذات سے آپ تمام لوگ ساتھ خیریت سے ہوں گے تو اس وقت میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے کے موجود ہوں آج نسلٹ آور پر اور نسلٹ آور کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے وہ تمام تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں آج دس نومبر سن دوہ دار اکیس اور بودھ کا دن ہے کمیشنر گرانچی نے پانچ رکنی کمیٹی ڈیپٹی کمیشنر آصف جان صدیقی کی سربراہی میں بنائی تھی اور اس کمیٹی نے پانچ مختلف قسم کی کمپنیوں کے انٹرویو کیے اور اس کے بعد اپنی رپورٹ کمیشنر گرانچی کو بھیج دی مختلف ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اے این آئی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دے دیا گیا ہے اور اے این آئی کمپنی اس سے پہلے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق الادین پارک سے منتصل روائل پارک جو ان لیگل بناواتا اس کو مسمار کر چکی ہے اور اس بات کی بھی منظوری دی گئی ہے کہ نسلہ ٹاور کو روایتی طریقے سے ڈیمولش کیا جائے گا یعنی کوئی بلاسٹ وغیرہ نہیں کیا جائے گا اور اس کمیٹی کی سربراہی آصف جان صدیقی ڈپٹی کمیشنر زلہ شرکی کر رہے تھے اور روایتی طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے ایک سور پشتر آپ نے اپنے علاقوں میں ادگرد میں دیکھا ہوگا کہ نیا مکان جب بن رہا ہوتا ہے اور پرانے مکان کو لیبر توڑ رہی ہوتی ہے تو وہ اوپر سے توڑتی بھی آتی ہے تو لہٰذا اس کو بھی نسلہ ٹاور کو بھی جو ہے اوپر سے توڑتے ہوئے نیچے تک لا کے مسمار کیا جائے گا جس طریقے سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ علا دین سے متصل پارک رائل پارک جو پلازہ تھا اس کو بھی اسی کمپنی نے اسی طریقے سے مسمار کیا نسلہ ٹاور کو توڑنے کا عمل نسلہ ٹاور کا تائین جو ہے وہ اس کمپنی سے جو ایگریمنٹ برنے کے بعد اس کی ڈیٹ کا اعلان کیا جائے گا تو فیلال یہ رپورٹ ہے کہ ایک کمپنی کی منظوری دے دی گئی ہے اور اس کی رپورٹ جو ہے کمشنہ کراچی کو بھیج دی گئی ہے تو نسلہ ٹاور کا اب تاریخ کا اعلان ہے کہ کب اس کمپنی سے ایگریمنٹ ہونے کے بعد کونسی ڈیٹ بکرر کی جاتی ہے اور کس دن جو ہے اس کی پر کاربائی شروع کی جاتی ہے تو ایک یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی یہاں سے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ باد اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا ملتے ہیں پھر نیکس کسی پوائنٹ پر اور نیکس کسی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد